جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے تو خوبصورتی میں ان جیسا کوئی نہ تھا ایک دن زلیخہ نے محل کے تمام دروازے بند کر دیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالی کی پناہ مانگی اور دروازے کی طرف دوڑے زلیخہ نے ان کا پیچھا کیا اور پیچھے سے ان کی کمیز پکڑی تو وہ پھٹ گئی جب دونوں دروازے کے پاس پہنچے تو وہاں انہوں نے عزیز مصر کو کھڑا ہوا پایا شوہر کو دیکھتے ہی زلیخہ نے حضرت یوسف علیہ السلام پر برائی کا الزام لگایا حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراں انکار کیا اور فرمایا یہ عورت مجھے برائی کی دعوت دے رہی تھی عزیز مصر کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا اس پر زلیخہ کے گھر والوں میں سے ایک نیک گواہی دی کہ یوسف کی کمیز کو دیکھا جائے اگر وہ سامنے سے پھٹی ہے تو زلیخہ سچی ہے اور یوسف جھوٹے ہیں اور اگر کمیز پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخہ جھوٹی ہے اور یوسف سچے ہیں جب ان کے کمیز کو دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی اس پر عزیز مصر نے زلیخہ کو ڈانٹا اور کہا کہ تم ہی گناہگار ہو لہٰذا اپنے گناہ کی معافی مانگو